بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہ اندیکھ رہا ہے میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایک اتنا خوفناک واقعہ ڈرا دینے والا اس طرح کا واقعہ کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم اپنی بچیوں کو جب باہر بھیجتے ہیں تو ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا اسلامباد سے یہ واقعہ ریپورٹ ہوا ہے اور جہاں پر ایک سولہ سال کی بچی آپ دیکھئے کہ سولہ سال کی بچی کیا عمر ہوتی ہے آپ اپنے ذہنوں میں اگر اپنے گھر میں جو بچے ان کو لے کر آئیں ایک سولہ سال کے بچے کا جو ذہن ہے کتنا ایک مچور ہے فی زمانہ اگر ہم بات کریں آج کل کے زمانے کے بات کریں پرانے وقتوں میں سولہ سال کی خواتین ہوتی تھی باقاعدہ ان کے بچے ہوتے تھے لیکن یہ وہ وقت ہے کہ سولہ سال کا بچہ جو ہے اسے دنیا میں اچھے برے کا کچھ پتہ نہیں ہے لیکن اس سولہ سالہ بچی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا روکٹے کھڑے کر دینے والا ہے یہ بچی جو ہے آپ سمجھے کہ ایک طرح کی انٹرنشپ کر رہی تھی ایک طرح کی جاپ کر رہی تھی عمر اس کی سولہ سال ہے اور گریڈ نائن کی یہ سٹوڈن تھی اور یہ ایک چائنیز ناشنل ہے یعنی کہ چائنیز شہری ہے اور یہ شخص جو ہے یہاں پاکستان میں کام کر رہا تھا اور اس کی بسیکلی ایک سی سی ٹی بی انسٹالیشن جو ہوتی ہے نا لوگوں کے گھروں میں کیامراز وغیرہ لگاتے ہیں انسٹالیشن کرتے ہیں تو یہ چائنیز شخص جو ہے یہاں پر ایک کاروبار کر رہا تھا بزنس کر رہا تھا جس میں لوگوں کے گھروں کے اندر کیامراز انسٹال کیے جاتے ہیں یہ بزنس یہ شخص جب کر رہا تھا تو اس کو لانڈیج کے پرابلمز آ رہے تھے اور یہ بچی جو ہے اس نے بقاعدہ طور پر چائنیز جو ہے وہ سیکھی ہوئی تھی اب ذرا ذہن میں لائیے گا کہ نوی جماعت کی بچی نائیتھ گریڈ سٹورنٹ جو کہ چائنیز جانتی ہے اور پاکستانی تو ظاہر سی بات ہے جانتی ہی ہے سولہ سال کی یہ بچی جو ہے اس چائنیز نیشنل کے پاس اس نے کام کرنا شروع کیا ایک پارٹ ٹائم کے لیے اپنی پاکٹ منی سمجھ لیں اپنی چھوٹی سی ایک سائٹ جوب جو ہے اس نے یہاں پر کرنی شروع کی اچھا اب کیا ہے کہ یہاں پر اس کو پندرہ ہزار روپے جو ہے سیالری دی جائی تھی یہ پچھلے سال میں ٹوینٹی ٹوینٹی ون سے اس شخص کے پاس کام کر رہی تھی اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ جب اس بچی نے یہاں پر کام کرنا شروع کیا تو اس شخص نے اس بچی کو حراسہ کرنا شروع کیا پہلے پہلے تو اس نے حراسہ کرنا شروع کیا اور اس کے بعد اس نے اس بچی کو اس کے ساتھ زیادتی کی اور زیادتی کرنے کے بعد اس نے اس بچی کو ڈھرایا اس نے اس کی ویڈیوز اور تصاویر بھی بنا لی ساتھ میں کیونکہ اس بندے کا جو کام تھا وہ بھی تھا سی سی ٹی وی کیامراز کا اور ان چیزوں کا کام بھی تھا اس نے اس بچی کی فٹیجز ویڈیوز بنائی اور اس کے بعد اس کو ڈرائیا کہ اگر تم نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو میں تمہاری یہ ویڈیوز جو ہے یہ میں وائرل کر دوں گا اچھا اب یہ بچی جو ہے یہ ڈری سہمی رہنا شروع گی یہ نہ نوکری چھوڑ پا رہی تھی کیونکہ اس نے اس کو یہ بھی دھمکی دی کہ اگر تم نے نوکری چھوڑی تو یہ میں ویڈیوز دے کر تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا اچھا یہ معلومات جو ہے یہ مجھے بھی سیکنڈ آئن انفورمیشن ہے اس کو میں بھی فرسٹ آئن انفورمیشن کروں گی یعنی کہ یہ ویڈیوز کے حوالے سے باقی جو کیس ہے یہ پورا میڈیا کے اوپر ریپورٹ ہوا ہے اس کی جو مزید ڈیٹیلز نکل کر آ رہی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے لے کر آنگی کوشش کروں گی متاثرہ بچی سے بھی اگر میری بات ہو سکے میں نے کچھ لوگوں کو کہہ دیا ہے کچھ معلومات جو ہیں وہ جیسی مجھے ملیں گی بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات مجھے بتانی پڑی ہے کہ اس بچی کی جب طبیت خراب ہونا شروع ہو گئی تو اس کی بہن جو ہے اس نے کچھ نوٹ کی اپنی بہن کے اندر تبدیلیاں نوٹ کی اور جب اس نے کچھ تبدیلی نوٹ کی تو وہ اس کو لے کر اسلامباد میں ہی ایف ایٹ مرکز ہے ایف ایٹ میں ہی ایک ہاؤسپٹل ہے ایک میٹرنٹی ہاؤسپٹل ہے وہاں پہ پھر اس کو لے کر گئی اور اس کو وہاں پہ جا کے پتہ لگا کہ اس کی بہن جو ہے بچی جو ہے یہ سولہ سال کی بچی جو ہے یہ پریگنٹ ہے اور ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ نہیں چار ہفتے نہیں چھے ہفتے نہیں بلکہ اکتیس تھرٹی ون ویکس کی یہ پریگنٹسی تھی آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ بچی جو ہے تقریباً سات ماہ سات ماہ کی پریگنٹ تھی آپ یہاں سے اندازہ لگائی کہ یہ کس قدر خوفناک بات ہے میں پریشان ہوگئے سات ماہ بھی نہیں تقریباً آٹھ ماہ آپ سمجھ لیجئے اور آٹھ ماہ کی اس بچی کی پریگنٹسی تھی اور اس کے بعد اس نے بچی کو یہ لے کر تھانے گئی ہے کورال پولیس ٹیشن ہے جہاں پہ یہ اس کو لے کر گئی اور پھر اس بچی نے اس چائنیز ناشنل کے خلاف بقاعدہ توپک کمپلین جو ہے لوج کر آئی اچھا اس میں بھی جو ہماری تلات ہیں جو ریپورٹر ہیں انہوں نے مجھے کچھ ڈیٹیلز دیا انہوں نے بتایا کہ بچی جو ہے یہ پہلے ڈر رہی تھی یہ ڈری بھی تھی سہمی بھی تھی اور یہ ریپورٹ کرانے سے تھوڑا گھبرائی بھی تھی لیکن چونکہ ایک بہن کا پریشر بھی تھا اور پھر جو پتا لگنا تھا وہ تو لگ چکا تھا اس میں اس نے ہی بتایا کہ اس شخص نے اس کو ڈر آیا تھمکایا تھا اس کی ویڈیوز بنائی اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سب کچھ ہوئی پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پولس نے بتایا پولس سے جب بات ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو شخص ہے اس کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے وہ کاسٹڈی میں ہے دو دن کے فیزیکل ریمانڈ اس کا لے لیا ہے میجسٹریٹ سے اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ بھی کانفیسکیٹ کر لیا گیا ہے یعنی کہ قبضے میں رکھ لیا گیا ہے اور میڈیکل جو ہے وہ اب اس سسپیکٹ کا ہونا ہے اور لڑکی کا میڈیکل جو ہے وہ ہو چکا ہے اس کے ڈینے سیمپلز جو ہے وہ لے لیا گیا ہے اور اب ان سیمپلز کو میچ کیا جائے گا جس کے بعد اندازہ لگایا جائے گا اچھا اس دوران میں انہوں نے یہ بھی بتایا پولس نے ایک اور جو بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص نے کنفیشن کیا ہے اس نے مانا ہے کہ ہاں اس کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق تھا لیکن اس نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے لیکن چونکہ بچی جو ہے وہ آپ اسے مائنری کہہ سکتے ہیں سولہ سال اس کی عمر ہے نمبر ٹو یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ بڑی عمر کا ہے اس کی غالبن عمر جو ہے یہ تالیس سال بتائی جاری ہے مزید اس کو میں نے بھی کنفرم کرنا ہے اور اس کے بعد یہ شخص جو ہے چونکہ بچی مائنری بھی ہے اور اس کے بعد اب جو ویڈیوز کے حوالے سے ماملہ آئے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بچی کی ویڈیوز کچھ ہیں جو کہ اس کے پاس موجود ہیں جن کی بنا پر وہ اس بچی کو بلاک میل کرتا رہا ہے تو وہ ویڈیوز جو ہے ان کو بھی اب سامنے لیا جائے گا مطبع انہیں اپنی حوال تحویل میں لیا جائے گا کیونکہ اس شخص کا جو موبائل فون ہے وہ اب کنفیسکیٹ کر لیا گیا ہے اسے اپنے پاس رکھا گیا ہے اور یہ جو اس کی ویڈیوز ہیں جو فون کے اندر ہوں گی یا جو بھی اس کے آفیس کے اندر ہوں گی ان سے بھی ماملات جو ہے اور زیادہ کلیر ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے اور پلس کا یہ کہنا ہے آپ جو پلس ذرائع بتا رہے ہیں وہ چیزیں کچھ میں آپ کو بتا دیتی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو متاثرہ لڑکی ہے اس نے جو اپنا بیان دیا ہے اس سے یہ کہا ہے کہ میری طبیت بہت عرصے سے خراب رہ رہی تھی اور مجھے چونکہ اس نے اتنا دھرایا اور دھمکایا تھا اور مجھے بہت خوف تھا جس کی وجہ سے میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتا پا رہی تھی پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اس کی بہن جو ہے جس سکت اس کو یہ بات کا علم ہوا تو وہ اس کو پھر لے کر یہاں پر آئی ہے لیکن ایک اور چیز جس کا میں ذکر یہاں پر ضرور کرتی چلوں کیونکہ یہ بچی کا جو کیس ہے یہ ایک ایسا کیس ہے کہ لوگ پریشان ہو جائے کیونکہ آج کل بچوں میں بچیوں میں ایک ٹرینڈ ہے کہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ تھوڑی پاکٹ منی ہو جائے خاص طور پر یہ جو کم عمر بچیوں ہوتی ہیں یہ جلدی ان کو دھرا کر دھمکا کر ان کو کنٹرول کرنے کا گر جو ہے اس طرح کے گھٹیا جو لوگ ہوتے ان کو آتا ہے دیکھیں جو ایک پڑھ لے کے فارغ بھی ہو گئی ہوتی نا وہ لڑکیاں بھی تھوڑی کنفیوز ہوتی ہیں ایٹ ٹائمز کانفیڈنس اتنا نہیں ہوتا تو میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں نا تو اس اعتماد کے ساتھ نکلیے کہ آپ کو کوئی کچھ کہنی سکتا اگر کوئی آپ کو کچھ کہے تو آپ کو اس کا وے آؤٹ معلوم ہونا چاہیے اب جس طرح کس طرح کی ایپس ہیں کہ خواتین کو حراسہ اگر کیا جائے تو بقاعدہ تو آپ پر یہ ایپس اس طرح کی موجود ہیں آپ وہاں پر کمپلین کریں and within minutes آپ کی کمپلین کی اوپر جو ہے جواب دیا جاتا ہے میں اس کے اوپر بقاعدہ ایک پروگرام کروں گی تاکہ میں ہماری بچیوں کو ہماری لیڈیز کو ہماری خواتین کو میں یہ بتا سکوں کہ آپ کو اگر کوئی ذرا سی بھی آپ کی طرف غلط موف کرے even آپ کے اوپر شاؤٹ کر کے آپ کو ڈرانے کی کوشش کرے تو وہ کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ ان کی یہ بات نہ صرف ریکارڈ کر کے فوراں آگے پہنچا سکتی ہیں بلکہ اگر ریکارڈ بھی نہ کر سکے ہو تو آپ ایک کمپلین جو ہے وہ لانچ کر سکتی ہیں اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا یہ بات یاد رکھئے گا اگر آپ کو ابھی تک کسی نے آپ کو اپروچ تو نہیں کیا لیکن آپ کو ایک شک ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک شخص آپ کو حراسہ کرنا چاہ رہا ہے یا کر رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں کمپلین لانچ کر کے آپ اپنا ایک ریکارڈ بیلڈ کر دیتے ہیں اس ریکارڈ کے بیلڈ کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نیکس ٹائم جب آپ دوبارہ کمپلین کرتے ہیں تو آپ کی پچھلی کمپلین کے ساتھ جوڑ کے اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس طرح سے پھر اس کو نہیں لیا جاتا کہ یہ ایسے ہی کسی کو نشانہ بنا دیا گیا بلکہ یہ آپ کا ایک وقائدہ ریکارڈ بیلڈ ہو رہا ہوتا ہے ثرڈلی یہ ہے کہ اس طرح کی اپس کے ہونے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اور مضبوط بھی سمجھیں گے آپ کو لگے گا کہ اگر کسی نے کوئی بھی کسی بھی کسم کی موپمنٹ کی تو میرے پاس یہ ایک وی آؤٹ ہے اور اس سے آپ دوسرے شخص کو اپنے روپ میں بھی رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی حرکت کرنے سے یا کسی بھی کسم کی بتمیزی کرنے سے پہلے ڈرے کہ مجھے اس کے کونسیکونسز بھوتنے پڑ سکتے ہیں اپنے گھر میں اپنی بچیوں پر نظر رکھیں اگر وہ ڈری ہوئی ہیں سہمی ہوئی ہیں یا اگر بچیاں جو ہے پریشان نظر آ رہی ہیں یا ان کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کا آپ چینج نوٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ خاموش رہنا یا ڈرہ ہوا سہمہ وا رہنا یا ان کے فیزیکل اپیرنس میں کوئی آپ کو محضرت کے ساتھ کوئی چینج نظر آتا ہے تو اس کا فوراں نوٹس کریں اور خاص طور پر والدہ یا بڑی بہن یا جو بھی ہوتی ہیں وہ ان چیزوں پر بہت نظر رکھیں اپنے بچوں کوئی کانفیڈنس دیں ضرور کہ اگر کوئی بات ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ کو بتائیں اور ڈرے نہیں کیونکہ غلطی آپ نے نہیں کی ہے غلطی کسی اور نہیں کی ہے تو آپ کو شرمندہ بھی نہیں ہونا بلکہ آپ نے بتانا ہے اور جس نے یہ غلطی کی ہے اس کو کیفرے کردار تک پہنچائیں آپ یقین مانیں کہ آپ بڑے زبدس قسم کا سسٹم چل رہا ہے بہت زیادہ سی قرارات میں آپ کی آئیڈنٹیٹی رکھی جاتی ہے یہاں پر بھی جو فیملی ہے اس کی ریکویسٹ ہے کہ ان کی آئیڈنٹیٹی کو ڈسکلوز نہ کیا جائے اور اس چیز کا احتمام کیا جا رہا ہے کہ اس طرح سے نہ ہو میری بھی ریکویسٹ ہے ان ریپورٹرز بھائیوں سے جو جب اس کیس کو ریپورٹ کریں گے تو پلیز فیملی کی آئیڈنٹیٹی کے حوالے سے چیزیں جو ہے ڈسکلوز مت کیجے گا وہ پہلی ایک ٹرومے سے گزر رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کے اس وجہ سے آپ کے اس کام کی وجہ سے انہیں اور ذہنی عذیت ملے اور میری دعائی کہ اللہ پاک سب کی بچیوں کو اپنے زمان میں رکھے اس کیس پہ جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گے میں آپ کو آگاہ کروں گی اس وقت یہ شخص گرفتار ہے اور ضرور انشاءاللہ کیفرے کردار تک مہجے گا مجھے بہرین سبتہ ان کو اجازت دیں اپنی دعا میں مجھے بھی آدھ رکھے گا اللہ حافظ